بسم اللہ الرحمن الرحیم عربوں میں کھوڑوں کو تربیت کے مقصد کے لیے بعض اوقات سخت چل چلاتی دھوپ میں پیاسا بھوکا گھنٹوں رکھا جاتا تاکہ ان کے اندر اس بات کی صلاحیت پیدا ہو کہ وہ میدان جنگ میں بھوکے پیاسے رہتے ہوئے بھی لڑتے رہیں یہ اصل میں اس لفظ کی سپیرٹ ہے روزے کا مقصد کیا ہے اس بات کو خود قرآن مجید نے بیان کر دیا جب اللہ تعالی نے یہ بات فرمائی کہ سورہ پقرہ کی آیت نمبر 183 میں کہ ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے یا ایو اللذین آمنوا کتب علیکم السیام کما کتب علی اللذین من قبلکم جیسے کہ ان لوگوں پر فرض کیے گئے کہ جو تم سے پہلے ہو گزرے کیوں لال لکم تتقون تاکہ تم پرہزگار بنو متقی بنو متقی کون ہوتا ہے جس کے اندر تقوی ہوتا ہے تقوی کسے کہتے ہیں حدود آشنائی کو یعنی ہم انسان یہ جانتے ہیں کہ ہمیں اس دنیا میں اخلاقی حدود کے اندر رہ کے زندگی گزارنی ہے ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہم اس کے موجود ہونے کے احساس کے تحت اپنے اندر کی اس جو کنٹرول ہے ڈسپلن اس کو مینٹین کرنے کے لیے ہم تگدو کریں ہم اپنے اندر اس چیز کی سٹرگل محسوس کریں اس کو تقوی کہتے ہیں یعنی ہم حدود آشنہ ہو جائیں تو قرآن مجید نے یہ بتایا کہ اللہ تعالی نے ہم کو روزہ رکھنے کے لیے کہا ہی اس لیے ہے تاکہ ہم حدود آشنہ ہو جائیں ہم متقی ہو جائیں ظاہر ہے یہ سوال پردہ ہوتا ہے کہ آخر روزہ سے آدمی متقی کیسے ہو سکتا ہے روزہ سے انسان کے اندر حدود آشنہی کیسے آ سکتی ہے اس کا جواب یہ ہے کہ ہم جب صبحوں سے لے کے شام تک اللہ کی رضا کی خاطر اپنی بنیادی ضروریات کو پورا کرنے سے اپنے آپ کو روکے رکھتے ہیں بھوکے ہوتے ہیں پیاسے ہوتے ہیں ہر چیز میسر ہوتی ہے مگر ہم صرف اس لیے اپنی بھوک اور پیاس کو نہیں مٹاتے کہ ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم روزے سے ہیں یعنی ہمارے اللہ کا حکم ہے اور ہم نے اللہ کے اس حکم کو نہیں توڑنا ہم نے روزے کو نہیں توڑنا یہی اصل میں پریزگاری ہے یہی تقوی ہے چنانچہ روزے کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے اندر یہ احساس بیدار کیا جائے کہ ہم نے اپنے اوپر کنٹرول رکھنا ہے اور کسی صورت بھی ہم نے اللہ کی بتائی ہوئی حدود کو پھلانگنا نہیں ہے چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے جو بخاری میں نقل ہوا ہے کہ جو شخص روزے کی حالت میں بھوکا اور پیاسا رہتے ہوئے جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ پر عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں یعنی اس نے تو روزے کے اصل مقصد ہی کو برباد کر دیا روزے کا مقصد تو تھا کہ انسان تقوی اپنے اندر پیدا کرے پرہزگاری پیدا کرے این اس وقت کہ جب انسان اپنے اندر پرہزگاری پیدا کرنے کے لیے تربیت سے گزر رہا ہے اس ایکسسائز سے گزر رہا ہے کہ جو اس کے اندر پرہزگاری پیدا کرے اگر وہ جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ پر عمل کرتا ہے اور اللہ کی حدود کو توڑتا ہے تو پھر ایسے روزے کا کوئی فائدہ نہیں تقوی انسان کے اندر تذکیہ پیدا کرنے کا ایک اور ذریعہ ہے یعنی اپنے آپ کو حدود میں رکھ کر جب انسان زندگی گزارتا ہے تو اصل میں وہ زندگی پاکیزگی کی زندگی ہوتی ہے جیسے ہم نے دیکھا کہ نماز کے ذریعے سے ہم پاکیزگی پاتے ہیں اللہ کا ذکر کر کے زکاة کے ذریعے سے ہم پاکیزگی پاتے ہیں مال کی محبت سے اپنے آپ کو دور کر کے بلکل اسی طرح سے روزے سے ہم کو پاکیزگی حاصل ہوتی ہے وہی دین کا اصل مقصد تقوی حاصل کر کے اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے اور وہ یہ کہ مان لیا کہ روزہ ہم اس لیے رکھتے ہیں کہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ روزہ آخر رمضان ہی کے مہینے میں کیوں بھئی روزہ ربی الاول میں بھی رکھا جا سکتا تھا روزہ محرم کے مہینے میں بھی رکھا جا سکتا تھا اور بہت سے قابل احترام مہینے ہیں مگر رمضان کے مہینے کا انتخاب کیوں کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا آگے چل کے آیت نمبر ایک سو پچاسی میں ون ایٹی فائیو میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل ہوا سو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو روزہ رکھنے کی تلقین اس لیے کی تاکہ ہم رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ کر اپنے اندر تخوا بھی پیدا کریں اور اللہ کی طرف سے کچھ اور باتیں بھی ہیں جن کا اس روزے کی ایکسسائز کے نتیجے میں احتمام ہو اسی آئے مبارکہ میں اللہ تعالیٰ یہ واضح فرماتے ہیں کہ یہ قرآن مجید کیا ہے فرمایا یہ انسانوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے یعنی اس کی قدر کرو انسان کو اس دنیا میں ہدایت کی ضرورت تھی اللہ نے وہ ہدایت نازل فرمائی انسان کو اس بات کی ضرورت تھی کہ اس کو یہ بتایا جائے اس کو یہ سمجھایا جائے کہ اس زندگی کا کیا مقصد ہے بنانے والے نے ہم کو کیوں بنایا ہے بنانے والے کی صفات کیا ہیں ہم اس کے ساتھ کیسے جڑ سکتے ہیں دنیا میں یہ اونچ نیچ کیوں ہے موت کیوں آتی ہے موت کے بعد کیا ہونے والا ہے یہ بڑے بڑے سوالات ہیں جن کا جواب انسان کو درکار ہوتا ہے اللہ نے ان سوالات کا جواب اپنی کتاب قرآن مجید میں بیان کیا اور چنانچہ یہ کتاب ہمارے لئے ہدایت بن گئی رہنمائی بن گئی اور رہنمائی بھی کیسی بینات من الحدا یعنی یہ بلکل واضح رہنمائی ہے اس میں ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے جو بات بیان کی ہے وہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے گنجلک ہے کنفیوزنگ ہے نہیں اللہ تعالی واضح فرمارا ہے کہ اللہ کی رہنمائی بلکل واضح ہے والفرقان اور یہ فرقان ہے الفرقان الفرقان یعنی صحیح اور غلط حق اور باطل میں بلکل واضح فرق کر دینے والی کتاب ہے یعنی اس کتاب کو جب ہم پڑھیں تو ہم یہ جان لیں کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے اللہ کا فیصلہ اگر کسی معاملے میں سمجھ میں آ گیا تو بس وہ آخری بات ہے اسے ہر چیز پر غالب ہونا چاہیے یہ بیان کرنے کے بعد ظاہر اس سوال تو ابھی بھی رہا کہ ٹھیک ہے ہم کو اللہ نے قرآن جیسی کتاب دی ہدایت کی کتاب ہے واضح ہدایت کی کتاب ہے صحیح اور غلط میں فرق کرنے والی کتاب ہے یہ کتاب رمضان کے مہینے میں نازل ہوئی سب ٹھیک ہے اور رمضان کے مہینے میں اللہ اللہ علی ما ہدا کم تا کہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس بات پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی اس بات پر کہ اس نے تمہ رہنمائی دینے کے لیے اپنی کتاب نازل کی وَلَا اللہ کم تشکرون اور تا کہ تم شکر گزار ہو سو یہ اللہ تعالیٰ نے وجہ بتائی کہ آخر کیوں ایسا ہوا کہ اس نے ہم سے اتخاذہ کیا کہ ہم اس مہینے میں روزے رکھیں جس مہینے میں قرآن نازل ہوا فرمایا کہ قرآن ایک بے پناہ نعمت ہے اللہ کی اس کی قدر کرنی چاہیے اور اس کے نزول کے مہینے میں روزے رکھ اللہ کی بڑائی بیان کرنی چاہیے اور قرآن کے نازل ہونے والے مہینے میں روزے رکھ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے روزے سے اللہ کی بڑائی کیسے بیان ہوتی ہے معلوم ہی ہوتا ہے کہ اللہ کی بڑائی بیان کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ بات انسان کے دل میں بھی اتر جائے لیکن اللہ کی بڑائی بیان کرنے کا ایک اور طریقہ بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ انسان اپنے عمل سے اپنے رویے سے یہ بتا دے کہ وہ اللہ کو سب سے بڑا سمجھتا ہے چنانچہ یہ عمل انسان روزے کی کیفیت میں کرتا ہے روزے میں میں اور آپ جانتے ہیں کہ ہم پھوکے ہوتے ہیں ہم پیاسے ہوتے ہیں کوئی اجنبی ناباقف غیر مسلم پوچھے کہ بھائی تمہیں کیا ہوا تمہارے چہرے سے لگتا ہے کہ تم کچھ پھوکے پیاسے ہو جو تم کھا پی کیوں نہیں لیتے تو آپ جواب میں کیا کہیں گے نہیں ہم نہیں پی اللہ کا حکم ہے اللہ جس نے ہمیں کھانے پینے کی نعمتیں دیں یہ جسم دیا یہ زندگی دی اس کا حکم یہ ہے کہ اگرچہ کہ ہم بھوکے اور پیاسے ہیں مگر ہم کھائیں گے پی یں نہیں یہ ہی ہے اصل میں اپنے عمل سے اپنے رویے سے اللہ اکبر کہنا اللہ کی بڑائی بیان کرنا سو اللہ تعالی نے یہ چاہا کہ ہم رمضان کے مہینے میں جب قرآن مجید نازل ہوا اللہ کی اس ہدایت نامے کو پا کر ہم اللہ کی بڑائی بیان کریں اپنے عمل سے بلا اللہ کم تشکرون اور تاکہ تم شکر ادا کرو شکر ادا کرنا روزے سے کیسے متعلق ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ پیر اور جمعیرات کے روزے رکھتے تھے تو مسلم کی ایک روایت ہے جس میں آپ سے کہا گیا کہ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ پیر کے روز کیوں روزہ رکھتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ میں پیر کے روز روزہ کیوں نہ رکھوں جبکہ میں پیر کے روز پیدا ہوا تھا سو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی شکر گزاری کا ایک بڑا اہم طریقہ روزہ رکھنا ہے جس کو نبی اکرم نے اختیار فرمایا اور سال کے سال اپنی سالگرہ نہیں منائی بلکہ ہفتے کے ہفتے آپ نے اس کا احتمام کیا کسی کو دعوت نہیں دی کسی کے ساتھ اس کا اظہار نہیں کیا بس اپنے رب کے ساتھ تعلق قائم کیا اور اپنی شکر گزاری کا اظہار کیا یہ شکر گزاری روزے کی کیفیت میں اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ اصل میں انسان شکر گزار ہوتا ہے جب وہ نعمت کا قدردان ہوتا ہے نعمتوں کو پا کر استعمال کر کے تو آدمی قدردان نہیں ہوتا وہ تو اس کو بس استعمال کرتا ہے ایش کرتا ہے for granted لیتا ہے نعمت کی قدر اس وقت ہوتی ہے جب انسان نعمت سے محروم ہوتا ہے اور یہ چیز روزے میں ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد جب اس کو روزہ کھولنے کا موقع ملتا ہے ان نعمتوں کو پا کر تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے اس بات کا تقاضی کیا کہ ہم رمضان کے مہینے میں کہ جس مہینے میں قرآن نازل ہوا ہم روزے رکھ کے اللہ کی بڑائی بیان کریں اور اس کا شکر ادا کریں ایک اور وجہ بھی رمضان کے مہینے میں روزے رکھنے کے معاملے میں معلوم ہوتی ہے اور وہ ہے یہ بات کہ قرآن مجید نے خود یہ بتایا کہ قرآن جیسا کہ ابھی ہم نے پڑھا خدل الناس ہے تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے مگر قرآن ہی نے بلکل شروع میں اسی سورہ بقرہ کے آغاز میں فرمایا یہ خدل المتقین ہے یعنی یہ قرآن اسے معلوم ہوا کہ انسان کے اندر پریزگاری پیدا ہو جائے تو انسان قرآن سے جیسا کہ اس کا حق ہے فائدہ حاصل کرتا ہے اس سے رہنمائی پاتا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو ہم مسلمانوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا کہ جس سے تقوی پیدا ہوتا ہے اس مہینے جس مہینے قرآن نازل ہوا جس قرآن کو سمجھنے اور اس سے حقیقی ہدایت پانے کے لیے انسان کے اندر تقوی ضروری ہے یعنی قرآن تقوی کے نتیجے میں انسان کو حاصل ہوتا ہے اور قرآن سے مزید تقوی بھی پیدا ہوتا ہے اور روزہ بھی تقوی پیدا کرتا ہے تو یہ بھی ایک ریلیشنشپ رمضان کے مہینے اور روزے میں بن گئی اب آئیے دیکھتے ہیں کہ روزے کے کچھ اور بھی فوائد ہیں کہ جو انسان اگر محسوس کرے انسان کو اس کا شعور ہو تو وہ روزہ رکھتے ہوئے ان بینیفٹس کو ان فائدوں کو سمیٹے روزے سے شکر گزاری پیدا ہوتی ہے یہ بات میں ابھی آپ کے سامنے بیان کر چکا شکر گزاری دین میں ایک بڑا اہم جذبہ ہے حقیقت واقعہ یہ ہے کہ قرآن مجید سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم دین کو اختیار کرتے ہیں اس لیے کہ ہم اللہ کی شکر گزاری اختیار کرنا چاہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین تمام شکر تمام تاریخ رسول اللہ کے لیے ہے کہ جو جہان والوں کا رب ہے تو انسان اس دنیا میں شکر ادا کرے یہ اصل میں دین کے ٹارگٹ میں سے ایک ٹارگٹ ہے چنانچہ رمضان کے مہینے میں اس مقصد کو حاصل کرنے کا بڑا امکان پیدا ہو جاتا ہے میں نے بتایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جب ان نعمتوں سے محروم ہوتے ہیں کہ جو نعمت عام طور پر ہمیں میسر ہوتی ہیں ہم ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں لیکن رمضان کے مہینے میں تو ہم کو احساس ہوتا ہے کہ وہ نعمتیں واقعی نعمتیں ہیں اور اس پر اس منعم نعمتوں کے دینے والے کا شکر ادا کرنا چاہیے چنانچہ ایک اس بارے میں ایک شیخ سادی کی کہاوت ہے کہیے کہ انہوں نے ایک اپنی سٹوری بیان کی کہ جس سے کہ اس حقیقت کا مزید احساس ہوتا ہے کہ انسان نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا اس وقت بنتا ہے کہ جب وہ نعمت سے محروم ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ سفر پہ جا رہا تھا اور شیخ سادی کا سفر پیدل حج کے لیے ہوا کرتا تھا وہ تین مہینے حج سے پہلے پر وہ کہتے ہیں کہ میں سفر کرتے ہوئے چلتے چلتے میرے جوتے پھٹ گئے اور مجھے مجبور ہونا پڑا کہ میں ننگے پیر چنوں جب میں ننگے پیر چلا تو مجھے راستے میں پتھر کانٹے چبے تو میرے دل میں شکایت پیدا ہوئی کہ خدا میں تیرے راستے میں تیرے گھر کی طرف جانے کے لیے سفر کر رہا ہوں اور میرے پاس پہننے کو جوتے بھی نہیں تو کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد ایک گاؤں آیا جس میں مسجد میں جب وہ داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے جس کی ٹانگیں ہی نہیں تو وہ بے اختیار سجدے میں گر پڑے اور انہوں نے کہا کہ میں کتنا ناشکرہ ہوں ہے میرے رب کہ میں جوتے نہ ہونے پر تجھ سے شکایت کی حالہ کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کی ٹانگیں نہیں تو معلوم یہ ہوا کہ انسان شکر گزار اس وقت ہوتا ہے جب اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ جو نعمت اس کو حاصل ہے وہ کتنی تیمتی ہے اور اس کی قدر کرنی چاہیے اسی طرح سے روزے کی ایک اور بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ روزے کے نتیجے میں انسان کے اندر صبر پیدا ہوتا ہے صبر باوجود مشکلات کے اور باوجود temptations کے لالچ کے یہ بھی ہمارے اندر روزے میں پیدا ہوتا ہے ہمیں مشکل ہوتی ہے بھوک پیاس کی ہم اس کو ورداشت کرتے ہیں ہمارے سامنے temptations ہوتی ہیں لالچ ہوتی ہیں کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں ہم ان کی طرف نہیں بڑھتے تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ درقیقت امتحان ہی دو چیزوں کا ہے یا شکر کا یا صبر کا انسان یا کسی ایسی کیفیت میں مبترہ کیا جاتا ہے کہ جہاں اس کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور دے کر آزماتا ہے کہ آیا وہ شکر گزار ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یا اس سے وہ کچھ لے لیتا ہے چھین لیتا ہے اور پھر آزماتا ہے کہ کیا وہ اپنی اس محرومی پر ثابت قدم رہتا ہے برداشت کرتا ہے یا نہیں کرتا چنانچہ رمضان کے مہینے کی روزوں میں انسان کے اندر صبر پیدا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا ہے کہ یہی صبر ہے کہ جس کے نتیجے میں انسان برداشت کرتا ہے دوسروں سے لڑنے سے گریز کرتا ہے غصہ آتا ہے تو اس پر کنٹرول کرتا ہے ایک حدیث میں آتا ہے بخاری کی کہ اصوم و جنہ روزہ ڈھال ہے یعنی اگر تم سے کوئی لڑائی لڑنے کے لیے جھگڑا کرنے کے لیے اقدام کرے تو تم روزے کو ایک ڈھال کی طرح سے استعمال کر کے کہو کہ بھئی میں روزے سے ہوں میں تم سے جھگڑا نہیں کر سکتا سو آپ برائے کرم مجھے معاف کر دیجئے یہ بھی ظاہر ہے کہ صبر کا ایک طریقہ ہے اور قرآن مجید نے یہ بات واضح کی ہے کہ انسان کو آخرت میں جو آلہ درجات ملیں جنت میں وہ بھی اور ٹیمٹیشنز میں بھی لالچ کے موقعوں پر بھی روکے رکھا اس کے علاوہ ایک اور بڑا اہم رمضان کے مہینے کا آپ کہیے فائدہ ایک اس کی برکت یہ ہے کہ ہمارے اندر رمضان کے مہینے میں دوسروں پر خرچ کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اللہ کی راہ میں انفاق کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ رمضان کے مہینے میں اپنی زکاة بھی نکالتے ہیں صدقات بھی کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ یوں تو سارا سال ہی بہت فیاض ہوتے ایسا محسوس ہوتا کہ جیسے فیاضی کی ایک تیز ہوا ہے جو چل رہی ہے آخر رمضان مبارک میں وہ کونسی ایسی چیز ہے جو انسان کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی طرف مائل کرتی ہے ٹھیک ہے یہ بات بھی ہے کہ یہ بتایا گیا ہے کہ رمضان کے مہینے میں انسان کو ہر عمل کا عجر زیادہ ملتا ہے لیکن اس کی بھی تو کوئی وجہ ہونی چاہیے اس کی وجہ بظاہر یہ معلوم ہوتی ہے کہ رمضان کے مہینے میں جب انسان روزے رکھتا ہے تو وہ بھوکا پیاسا رہتا ہے اور اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ بھوکا پیاسا رہنا ایک تقدیف دے چیز ہے اس سے انسان کو مشکل پیش آتی ہے اس کے نتیجے میں اس کے اندر دوسروں کے بارے میں احساس پیدا ہوتا ہے جس کو انگلیش میں کہنا ایمپتھی انسان دوسروں سے ایمپتھائز کرنے کی پوزیشن میں ہوتا ہے کہ جو بھوکے تو ٹھیک ہے ہم ہمدردی کرتے ہیں لیکن کسی مشکل میں اگر کوئی انسان ہے تو اس سے سب سے زیادہ ہمدردی وہ شخص کرے گا کہ جو خود اس مشکل میں مقتلع رہا ہو چنانچہ رمضان کے مہینے کی روزے ہمارے اوپر جو ایک صبح سلے کے شام تک فوق اور پیاس کی کیفیت تاری کرتے ہیں اس کے نتیجے میں ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم دوسرے لوگوں کی بھوک پیاس کا احساس کریں کہ جو سارا سال بھوکے پیاسے رہتے ہیں اور ہمیں تو بھائی افتاری کے وقت بڑی امید ہوتی ہے کہ ترہ ترہ کہ ہم کھانے کھائیں گے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو پھوکے اور پیاسے رہتے ہیں اور ان کے پاس کوئی امید نہیں ہوتی کہ وہ کہیں سے کھانے پینے کی چیزیں پاس سکیں گے یہ چیز یعنی دوسرے انسانوں کی محرومی کا حقیقی واقعی احساس وہ چیز ہے جو جو انسان کے اندر چیارٹی انفاق فی سبیل اللہ کی طرف انسان کو مائل کرتا ہے اور یقیناً یہ اس بابرکت مہینے کا ایک اور بہت بڑا تحفہ ہے اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی رمضان کے مہینے کی برکتوں میں شامل ہے اور وہ ہے انسان کے اندر کا قوت ارادی اس کی سیلف کانفیڈنس ویل پار میں اضافہ ہم عام طور پر دنیا کے کاموں میں تو بہت خوصلہ دکھاتے ہیں دین کے معاملے میں ہمارا خوصلہ بڑا پست ہوتا ہے اور ہم عام طور پر یہ کہتے ہیں لوگ کہتے ہوئے سنے گئے ہیں کہ ہم بڑے کمزور گناہگار لوگ ہیں آپ کیجئے ہم سے نہیں ہوتا یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دین ہمارے اندر خوصلہ نہیں حقیقت واقعہ یہ ہے کہ یہ بات اصل میں ایک شیطانی وسوسہ ہے اس لیے کہ اللہ نے انسان کو بڑا خوصلہ دیا اور انسان کے اندر یہ خوصلہ کتنا زیادہ ہے اس کا احساس ہوتا ہے انسان کو رمضان کے مہینے میں جب کہ رمضان کے مہینے سے پہلے چند دن انسان کچھ پریشان ہوتا ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ مہینہ کیسے گزرے گا پورا ایک مہینہ ہم کو 29 روزے رکھنے ہوں گے سخت گرمی میں انسان پریشان ہو جاتا ہے لیکن پھر کیا ہوتا ہے پھر یہ ہوتا ہے کہ رمضان کا مہینہ آجاتا ہے اور روزے رکھتے اور رکھی لیتے اللہ تعالی ہمیں حوصلہ دے دیتے ہیں تو اس سے معلوم ہوا کہ انسان بہت کچھ کر گزرنے کا حوصلہ امکان پوٹینشل اپنے اندر رکھتا ہے شیطان ہے کہ جو انسان کو ورگلاتا ہے اور رمضان کا مہینہ ہر سال ہم کو اس بات کا موقع فرام کرتا ہے کہ ہم اپنے اس اندر کی ویل پاور کو دوبارہ ڈسکور کریں اور دین کے معاملات میں زندگی میں عالی مقاصد کے لیے اپنے حوصلے کو استعمال کریں بروے کار لائیں اور پست حمتی سے اپنے آپ کو بچائیں رمضان کے مہینے میں ایک اور بہت غیر معمولی جو انسان کو اللہ کی طرف سے نعمت ملتی ہے وہ ہے اللہ سے معافی مانگنے کا موقع توبہ اور استغفار کرنے کا موقع یہ موقع انسان کو رمضان میں کیوں ملتا ہے اس لیے کہ رمضان میں محولی ایسا ہوتا ہے ہر جگہ ہر طرف روزہ نماز ذکر قرآن اچھی نیکی کی باتیں سو شیطان قید ہو چکا ہوتا ہے انسان ماضی کی زندگی کے بارے میں سوچتا ہے خیال کرتا ہے کہ میں نے ایسا کیوں کیا میں نے ویسا کیوں کیا اور اس کو اس ماحول میں گویا کہ ایک ایک کھلی دعوت ہوتی ہے کہ وہ اللہ سے معافی مانگے اللہ کے آگے گرگڑائے اور آہندہ اپنی اصلاح کی برپور کوشش کرے چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من سامہ رمضان ایمانم و احتساب جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ غفر لہو ما تقدم من زم بھی تو اس کے ماضی کے تمام گناہ بخش دیے گئے یعنی اگر انسان اللہ کو حاضر ناظر جانتے ہوئے اللہ کی رضا کی خاطر روزے رکھتا ہے اور اپنا احتساب کرتا ہے ماضی میں جو اس سے کتائیاں ہوئیں جو گناہ ہوئے اس پر وہ اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالی اس کو معاف کر دیتے ہیں یہ بھی اس مہینے کی غیر معمولی برکتوں میں سے ایک برکت ہے اس کے بعد لیلت القدر کو ڈسکس کرنا چاہیے کیونکہ لیلت القدری ہے جس کی وجہ سے رمضان مبارک کی ساری رونق ہے یعنی اصل میں یوں ہوا کہ اللہ نے قرآن مجید نزول کا آغاز لیلت القدر میں کیا لیلت القدر رمضان کے مہینے کی اگرات ہے تو اصل میں جو شرف بے پناہ اس رات کو حاصل ہے وہ شرف پورے مہینے میں پھیل گیا سو فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ قدر میں سورہ نمبر ستانوے نائنٹی سیون انہا انزلنا ہو فی لیلت القدر ہم نے اس کو قدر کی رات میں نازل کیا وما ادراک ما لیلت القدر اور تمہیں کیا معلوم کہ یہ قدر کی رات کیا ہے لیلت القدر خیرم من الفی شہر لیلت القدر وہ رات ہے کہ جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے تنزل الملائکة و الروح اترتے ہیں اس میں فرشتے بھی بالخصوص جبریل امین جبریل علیہ السلام بھی تنزل الملائکة و الروح فیہا بی اذن ربهم اس میں اپنے رب کے اذن سے من کل امر تمام اہم فیصلوں کو لے کر معاملات کو لے کر سلام ہی حتی مطلع الفجر یہ رات سلامتی ہے فجر کے طلوع ہونے تک سو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ اصل میں یہ وہ رات ہے جس میں قرآن نازل ہوا یعنی قرآن کے نازل ہونے کا آغاز ہوا پہلی مرتبہ جب اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے آپ کو وحی سے نوازا تو وہ لیلت القدر تھی قدر کی رات تھی یہی وہ رات ہے جس کو سورہ دخان میں سورہ نمبر چوالس میں لیلہ مبارکہ کہا گیا ہے یعنی مبارک رات چنانچہ فرمایا اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِمْ مُبَارَكَةِ ہم نے اس کو ایک مبارک رات میں نازل کیا اِنَّا كُنَّا مُنزِرِينَ اور ہم خبردار کرنے والے تھے یعنی ہمارا ارادہ یہ تھا کہ ہم خبردار کرنے لوگوں کو فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ اَمْرٍ حَكِيمٍ اس میں تمام اہم حکمت بھرے فیصلے تیہ کیے جاتے ہیں الگ کیے جاتے ہیں یعنی یہ برات ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا کے معاملات کے بارے میں اہم فیصلے تیہ ہوتے ہیں اور ان کو پھر آگے فرشتوں کے سپرد کیا جاتا ہے اس مہینے میں ایک اور بڑی اہم عبادت ہے جو اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور وہ ہے اعتقاف کی عبادت اعتقاف اصل میں اپنے آپ کو دنیا سے کٹ کے مسجد میں اللہ کو یاد کرنے کی غرض سے ٹھیر جانا رک جانا اس میں خاص طور پر رمضان کے آخری عشرے میں اعتقاف کا احتمام کیا جاتا ہے اور اس کی ایک بڑی وجہ اور حکمت یہ ہے کہ اس عشرے ہی میں ایک رات لیلت القدر ہے چنانچہ جب احتمام کے ساتھ کچھ لوگ مسجد میں اعتقاف کے لیے جائیں گے تو ان کے لیے فوکس کر کے قدر کی رات کو تلاش کرنا زیادہ ممکن ہوگا ظاہر ہے وہ لوگ جو مسجد میں نہیں جا سکتے جیسے خواتین ہیں یا اب آج کل کرونا وارس کی وجہ سے لوگ مسجد میں نہیں جا پا رہے تو پھر وہ گھر میں کسی جگہ پر الگ سے ایک حصہ مختص کر کے ایک احتمام کر سکتے ہیں جو اعتقاف ہی کی طرح کی عبادت ہوگی اعتقاف کی عبادت در حقیقت مسجد کی عبادت ہے یہ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے یہ جو عبادت ہے یہ اصل میں ان چند معاملات میں سے ان چند دین کی احکام رہنمائی کی باتوں میں سے ہیں کہ جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک جزوی لیمیٹڈ رہبانیت ہے منیسٹیسزم ہمارے ہاں رہبانیت یعنی دنیا سے کٹ جانا پسندیدہ قرار نہیں دیا گیا قرآن مجید میں سورہ حدید میں سورہ نمبر ستاون ففٹی سیون کی آیت نمبر ٹوئیٹی سیون میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ جو کرسچنز نے مسیحیوں نے ورہبانیت ورہبانیت ابتدعوها اور وہ رہبانیت جس کی انہوں نے بدت اختیار کی ایک نیا طریقہ اختیار کیا ما قتبناہ علیہم ہم نے یہ ان کے لیے نہیں لکھا تھا ان کو اس چیز کا حکم نہیں دیا تھا اللہ ابتغا رضوان اللہ سوائے اس کے کہ وہ اللہ کی رضا کو تلاش کریں فما رعوها دین ایک متوازن بیلنس دین ہے اس میں کوئی ایکسٹریم حکم نہیں دیا گیا البتہ یہ اپنی جگہ پر ایک حقیقت ہے کہ رہبانیت کے کچھ فوائد ہیں جن کی وجہ سے بعض لوگوں نے رہبانیت کا رخ کیا وہ فائدہ یہ ہے کہ آدمی دنیا میں بہت مشہول ہو جانے کے بعد کچھ اپنے دل میں اللہ سے اور دین کی حقیقت سے دور ہو جاتا ہے اس کا دل کچھ زنگ آلود سا کچھ گرد میں جیسے لپٹا ہوا ہوتا ہے اس طرح کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے مسلمانوں کو جزوی رہبانیت کے مواقع فرام کیے نماز کو بھی آپ دیکھیں تو وہ ایک طرح کی جزوی رہبانیت ہے کہ ہم وقتی طور پر دنیا سے کٹ جاتے ہیں روزے میں بھی کچھ ایسا ہی ہوتا ہے حج اور عمرے میں تو یہ ایک بڑی حد تک ہوتا ہے اور اگر کبھی کسی کو جہاد کی توفیق ملے تو وہ بھی ایک رہبانیت کی شکل ہے لیکن بہرحال اعتقاف ایک لیمٹیڈ رہبانیت ہے اور اس کا فائدہ ہی ہوتا ہے کہ انسان دنیا سے کٹ کے اللہ سے جڑتا ہے اور اس کو وہ روحانی فیوز حاصل ہوتے ہیں جن سے انسان کے اندر ایک مرتبہ پھر دنیا میں جا کر دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کا بندہ بن کے رہنے کا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے اس کے علاوہ دو احادیث ہیں جن کا ذکر اپنی جگہ پر اہم ہے جو رمضان سے متعلق ہیں روزوں سے متعلق اس میں ایک حدیث ہے جو کہتی ہے یہ حدیث ہے ترمیزی میں کہ ہر اچھے عمل کا انعام دس گناہ سے لے کے سات سو گناہ تک ہے یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کا ارشاد نہیں ہے یہ حدیث میں بیان ہوا ہے تو ایسی حدیث کے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم ہم کو یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں اس حدیث کو حدیث قدسی کہتے ہیں ایک حدیث قدسی میں ہی آیا ہے کہ ہر نیکی کے عمل کا عجر دس گناہ سے لے کر سات سو گناہ تک ہے سوائے روزے کے اس سوم علی روزہ صرف میرے لئے ہے و آنہ عجزی بھی اور میں ہی اس کا عجر میں ہی اس کی جزا دوں گا یہ جو حدیث میں بات بیان ہوئی ہے دس گناہ سے لے کے سات سو گناہ تک کی یہ اصل میں قرآن مجید کی دو آیات میں بیان کردہ حقیقت کو بہت خوبصورتی کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے ان کا ربط بیان کر دیا گیا ہے ایک آیت ہے سورہ آنام سورہ نمبر چھے کی آیت نمبر ایک سو ساٹھ جس میں اللہ تعالی فرماتے ہیں جو کوئی بھی کوئی نیکی کرے گا یعنی وہ ایکسیپٹبل نیکی ہوگی اس میں اللہ کو راضی کرنا ہوگا تو اس کو اس کا دس گناہ عجر ملے گا لیکن ومن جاء بسی اور اگر کوئی برائی کرے گا فلا یجز اللہ مطلح تو اس کو نہیں بدلہ دیا جائے سوائے اسی کے برابر اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا دوسری آیت ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر دو کی آیت نمبر دو سو اکس ٹو سکسٹی ون جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مثال ان لوگوں کی جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں اس دانے کی طرح کی ہے کہ جس سات بالیاں پھوٹیں فی کل سنبلت میت حبہ ہر بالی میں سو دانے ہیں یعنی سات بالیاں اور ہر بالی میں سو دانے مطلب یہ سات سو گناہ اللہ بڑھاتا چڑھاتا ہے جن کے لئے چاہتا ہے اور اللہ وسط والا علم والا ہے یعنی یہاں ایک اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے عمل کو بتایا کہ وہ سات سو گناہ زیادہ عجر کا باعث بن سکتا ہے ان دونوں میں فرق دس گناہ سے سات سو گناہ یہ حدیث میں آیا کہ یہ رینج ہے یعنی کوئی نیکی کا کام کرتا ہے تو اس کو دس گناہ عجر بھی مل سکتا ہے اور میکسیمم سات سو گناہ مل سکتا ہے فرق کیا ہے فرق جذبے کا ہے خلوص کا ہے انداز کا ہے قربانی کا نیکی کامل کیسے کس طرح کن حالات میں کیا گیا سو دس گناہ سے لے سات سو گناہ تک لیکن جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ حدیث قدسی میں یہ بات بیان کی گئی کہ روزہ اس میں ایک exception استثناء ہے روزہ صرف میرے لئے اور میں ہی اس کا عجر دوں گا اس کی کیا وجہ ہے آخر روزہ میں ایسی کون سی بات ہے جس نے اس عبادت کو باقی دوسری عبادت سے ممتاز کر دیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین میں جو بھی حکم دیا ہے وہ درحقیقت انسان کے اپنے فطرت کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ہے انسان کی فطرت بعض چیزوں کا تقاضہ کرتی ہے اور اللہ نے ان تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اپنے احکام دیئے انسان اللہ کو یاد کرنا چاہتا ہے اس کا شکر ادا کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا ہے انسان اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اپنے طولت کو شریک کرنا چاہتا ہے ان میں تقسیم کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کم سے کم اس کا قابل قبول لیول ہے وہ زکاة ہے اسی طرح سے انسان روحانی طور پر اس دنیا میں اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے اللہ کی خاطر سفر کر اس بستی میں جانا چاہتا ہے کہ جہاں اس نے اپنی یاد کیلئے اپنا گھر تعمیر کروایا اس کے لیے اللہ نے حج اور عمرے کی عباد بیان فرمائی لیکن یہ سب فطری عبادت ہیں اس کا انسان کے اندر ایک موٹیویشن ایک انیشیئیٹیو موجود ہے روزہ کے لیے نہیں روزہ تو اگر آپ دیکھیں تو ایک نیگٹیف چیز ہے انسان فطری طور پر کھانا پینا چاہتا ہے مگر روزہ میں اس کو روک دیا گیا ہے تو حدیث قدسی میں یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہے کہ روزہ بندہ صرف میرے لیے کاجر دوں گا یعنی میں پھر اس کو اپنے بندے کو جیسے نوازوں گا وہ آدمی امیجن بھی نہیں کر سکتا سو ایک یہ حدیث ہے دوسری حدیث جو روزہ سے متعلق بخاری میں ہے وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ایک بندہ مومن دو جو ایک بندہ مومن جو روزہ رکھتا ہے اسے دو خوشیاں ملیں گی یعنی وہ دو خوشیاں خوشیوں خوش خبریوں کا مستحق بنتا ہے ایک خوش خبری تو اس کو ملتی ہے اس وقت کہ جب وہ افطاری کرتا ہے روزہ کھولتا ہے یہ اس کے لیے ایک pleasure ہے اور دوسری اس کے لیے خوشی کا موقع ہوگا کہ جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا سو یہ جو دو خوشیاں ہیں ان کا ذکر کر کے گویا کے حدیث میں ایک بڑے حکیمانہ انداز میں ایک بات بیان کی گئی ہے اور وہ یہ ہے کہ روزے میں انسان اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے اپنی فطری ضرورتوں حاجات کو پورا کرنے سے اور یہ جو پابندی ہے یہ پابندی ختم ہوتی ہے افتاری کے موقع پر تو اس کو ایک خوشی کا لمحہ ملتا ہے افتاری کرتا ہے اور وہ اپنی ضرورت پوری کرتا ہے اسی طرح سے بندہ مومن کے لیے اس دنیا کی زندگی میں بھی پابندیاں ہیں اللہ نے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن سے روکا ہے جو انسان کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہیں انسان کے نفس کو اپنی طرف مائل کرتی ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ بندہ مومن کو اسی طرح سے جب وہ اپنے رب سے مراقعات کرے گا تو خوشی ملے گی یعنی ایسا لگتا ہے جیسے کہ حضور نے انسان بندہ مومن کی زندگی کو بھی ایک روزے کی طرح قرار دیا کہ جیسے انسان روزے میں پابند ہوتا ہے ویسے بندہ مومن اپنی اخلاقی دینی شرعی حدود میں رہتے ہوئے پوری زندگی میں بھی ایک فائنلی اللہ تعالی سے ملے گا اور جب وہ ملاقات کرے گا تو اس کو خوش خبری ملے گی یہ خوشی ملے گی کہ دیکھو اب تمہارا وہ پابندی کا دور ختم ہو گیا اور اب تم افطار کر رہے ہو اب تمہارے اوپر کوئی روک ٹوک نہیں ہے اب تمہارے لئے اللہ کی طرف سے انامات ہیں اس کے بعد جیسے ہم نے دیکھا کہ نماز میں جیسے زکاة میں کچھ چیزیں لازم ہیں کچھ نمازیں کچھ اللہ کے راستے میں خرش کرنے کے معاملات لازم ہیں اور کچھ اختیاری ہیں کہ انسان ان کے علاوہ بھی کرے بالکل اسی طرح سے روزوں کا معاملہ ہے کہ روزے رمضان کے مہینے میں تو فرض ہیں لیکن اس کے علاوہ کچھ اور بھی روزے ہیں جن کے بارے میں لوگوں کو موٹیویٹ کیا گیا کہ وہ اگر ان دنوں کے روزے بھی رکھیں تو بڑی اچھی بات ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر مزید تقویہ مزید اللہ کا قرب مزید عبادت کی طرف ایک رغبت ایک میلان پیدا ہوتا ہے وہ جو ریکمینڈڈ روزے کے دن ہیں ان میں سے ڈیپینڈ کرتا ہے آدمی کون سا روٹین اختیار کرے ایک تو ایام بیز ہیں ایام بیز کہتے ہیں چاند پر مبنی مہینوں کے وہ دن جن کی راتیں روشن ہیں ابیز ہے یعنی تیرمی چودمی اور پندھرمی کی راتوں سے اگلے دن سو یہ تین لگتار اگر انسان دن روزے رکھے مہینے میں ایک مرتبہ تو یہ ایک اچھی مطلوبہ ایکسرسائز ہو سکتی ہے اسی طرح سے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم ہفتے میں دو روزے رکھتے تھے پیر اور جمرات کے تو ان کو بھی اختیار کیا جا سکتا ہے اسی طرح سے حضور نے مسلمانوں کو اس بات پر بھی مائل کیا کہ وہ نبی اور دسمی یا دسمی اور گیاروی محرم الحرام کے روزے رکھیں اسی طرح سے شوال کے مہینے کے چھے روزے ہیں جن کے بارے میں کہا گیا کہ اگر انسان رمضان کے بعد شوال کے مہینے کے چھے روزے رکھے چاہے رمضان کے فوراً بعد لگاتار چاہے اپنے آسانی کے لیے اس کو سٹیگر کر کے مختلف دنوں میں رکھے تو گویا کہ اس نے پورے سال کے روزے رکھ لیے وہ اصل میں یوں ہے کہ تیس روزے تو ہو گئے رمضان کے 29 یا 30 12 اللہ تعالیٰ 29 کو 30 ماننے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی انشاءاللہ تو رمضان مبارک میں ہر فرض عمل جو انسان کرتا ہے وہ دس گناہ زیادہ اس کی قدر و قیمت بڑھا دی جاتی ہے سو یہ 30 سے 300 ہوگئے مزید آپ نے 6 اور رکھ لیے تو یہ 360 ہوگئے قمری مہینے کے حساب سے جو سال ہے وہ کچھ اس سے کمی ہوتا ہے سو یہ پورے سال کے گویا کے روزے بن گئے اسی طرح سے یوم عرفہ اگر کوئی شخص حج کے لیے نہیں گیا تو وہ اگر نمیز الحج کا روزہ رکھے اور حاجیوں کے ساتھ اپنے آپ کو ذہنی روحانی طور پر محسوس کرے تو یہ بھی ایک مطلوب اور روزے کا دن بیان کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو رمضان مبارک کے مہینے میں جو دن اب رہ گئے ہیں اس میں ان میں اچھی طرح سے روزے رکھنے اور رات کی عبادات کرنے کی توفیق اطا فرمائے اور ہمیں توفیق تھے کہ ہم رمضان مبارک کے بعد بھی ہے وہ اس مہینے کے بعد بھی ہماری شخصیت کا حصہ بنی رہے اقول قول لہذا وستغفر اللہ لی ولكم ولی سائر المسلمین والمسلمات